بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزستان محن کرام پچھلے درس میں نماز کی رکعات کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ ابتداء میں جب نماز فرض ہوئی تو کتنی رکعات تھی اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان نمازوں کی تعداد میں کس قدر بڑھوتری اور اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا اور اسے فرض خرار دیا آج آپ انشاءاللہ اس درس میں نماز کی فضیلت سے مطالق ایک حدیث اور اس کا ترجمہ سمات فرمائیں گے باوجود اس کے نماز کے فضیلت کے سلسلے میں مقدمے کے طور پر جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کے باوجود بھی صاحبِ کتاب نے مسئلہ نمبر چھے کے تحت ذکر کیا ہے کہ روزانہ باقاعدگی سے پانچ نماز ادا کرنے سے یا پانچوں وقت کی فرض شدہ نمازیں ادا کرنے سے تمام قسم کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالی ان نمازوں کے مابین جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان گناہوں کو درگزر فرما دیتے ہیں اب اس کی دلیل میں صاحبِ کتاب نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے اور وہ حدیث اس طرح ہے عن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَرَأَيْتُمْ لَوْاَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ صَلَى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَٰلِكَ مَسَرُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَاعَى مُتْفَقٌ عَلَيْهِ سامین اکرام یہ حدیث نماز کی فضیلت کے موضوع پر بڑی اہم حدیث ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل کوئی کچڑا کچھ باقی رہ جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نہیں کسی قسم کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے کہ جس طرح ایک شخص اگر سمندر میں یا نہر میں پانچ مرتبہ اگر وہ نہاتا ہے ڈیلی پانچ مرتبہ نہاتا ہے نہر میں تو اس کے جسم پر میل اور کچیل باقی رہنے کے امکانات بلکل نہیں رہ جاتے ہیں اسی طرح پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تبارک تعالی ان نمازوں کی دریہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں سامین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پر مداومت کریں اور اللہ تبارک تعالی سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہ صغیرہ کو اللہ تعالی مٹا دے گا یہ ربایت سی بخاری اور سی مسلم کے اندر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ